رازم گرے کرسٹین کے بعد کپتان بابا رازم بھی پاکستانی فرکیٹرز کی پرفارمنس پر برس پڑے ذرائع کے مطابق بابا رازم نے گرے کرسٹین کی تقویر کے بعد کھلاریوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آج ہم یہاں سے شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں ہم اسی چیز کے لائق تھے کون سا کھلاری میرے حوالے سے کیا کیا باتیں کر رہا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے میں سب باتیں دیکھ رہا تھا میں بچہ نہیں ہوں امریکہ آنے سے پہلے پتہ تھا کہ کون سا کھلاری میری کپتانی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے مزید کہا مجھے ڈر تھا کہ ہم پہلے راؤنڈ سے باہر نہ ہو جائیں کیونکہ ہماری ٹیم میں اتحاد نہیں تھا جو ٹیم کا محول تھا اس سے لگ رہا تھا کہ ہم اگلے راؤنڈ میں نہیں پہنچ پائیں گے ذرائع کے مطابق ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں آرلینڈ والے ماچ کے بعد سینئر ٹیم مانیجر بہاب ریاض ہیڈ کوز گیری کرسٹرن اور کپتان بابر آزم نے کھلاریوں سے تقریر کی تھی اسی حوالے سے بات کریں گے آقیب قرریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں آقیب بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ان کا جو بالکل پاکستان کرکٹین کی ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں ناکس پرفارمس کے بعد کچھ دن پہلے گیری کرسٹرن کی ڈریسنگوں میں جو تقریر تھی اس کے خبر سامنے آئی تھی کہ اب جو ہے ذراعہ کے مطابق بابر آزم نے جو ہے گیری کرسٹرن کی تقریر کے بات پاکستان کرکٹرز کی پرفارمس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے صاف الفاظ میں پاکستان کرکٹرز کو کہا ہے کہ آج ہم یہاں سے شکت کھا سے واپس جا رہے ہیں اور ہمیں اسی چیز کے لائک تھے بابر آزم نے واضح الفاظ میں جو ہے پاکستان کرکٹرز تو بتایا کہ ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں لڑکے اس کے بارے میں ان کو سب پتا ہے بابر آزم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ آنے سے پہلے پتا تھا کہ کون سا کھلاڑی ان کی کپتانی کے بارے میں کیا سوچتا ہے تاہم وہ بطور کپتان تھے اس ویسے وہ خاموش رہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ ہم پہلے راؤں سے باہر نہ ہو جائیں کیونکہ ہماری ٹیم میں اتحاد نہیں ہے اسے پہلے گیری کریسٹن نے بھی پاکستان کی یونیٹی پر سوال اٹھایا تھا جبکہ ذراعہ کے مطابق جو ٹیم کا محول ہے اسے لگ رہا تھا کہ ہم اگلے راؤں میں نہیں پہنچ پائیں گے ایسا کہنا تھا بابر آزم کا جبکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ہمارے اندر صلاحیت تھی ہم آگے جا سکتے تھے لیکن جو ٹیم میں چاہ رہا تھا اس کے ویرے سے یہ سب ہوا انہیں بابر آزم نہیں بھی کہا کہ مجھے سب پتا ہے کہ کیا چاہ رہا ہے لیکن میں بطور کپتان جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا اور میں بچہ نہیں ہوں میرے بارے میں جو کھلاڑی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے یا جو سوچتا ہے وہ اس کا مجھے سب پتا ہے جبکہ ذراعہ کے مطابق آئرلینڈ کے خلاف میرے کے بعد صرف تین تقریریں ہوئیں کسی سینئر کھلاڑی نے کوئی تقریر نہیں کی اور جب بابر آزم نے جو ہے ان کی تقریر ساڑھے تین سے چار منگی تھی اس دوران اور اس کے بعد کسی کھلاڑی نے بابر آزم کی تقریر پر جواب نہیں دیا جبکہ گیری کریسٹن سے جو ہے کوئی تقریر سے پہلے سینئر ٹیم مینجر وہاں بریاز نے بھی کھلاڑیوں سے بات چیت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بطور کرکٹ ٹیم کا سینئر ٹیم مینجر ان کو افسوس ہے کہ جو ٹیم کا محول تھا بہت شکریہ آکھے باب کا